موضوع الدرس فی اثبات الرسالة للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ومعجز تشق القبر سورة القبر تفسیر ابن قصیر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد وعلا آلہی وآصحابہی اجمعین اللہم صل على سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آلہ ابراہیم فی العالمین انکا حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعة وانشق القبر فان یروا آیتا یعرزوا ویقولوا سهر مستمر وکذبوا واتبعوا اهوائهم وكل امر مستقر وَلَكَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرْ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرْ قال المؤلف والمفسر رحمه اللہ تعالى اداما نفع بعلومه وعلومكم فی الدارين آمین الى ان قال وقال ابو جعفر ابن جرير حدثني یعقوب حدثني ابن علیة قال اخبرنا اطاع ابن الصائب النبي ابن الرحمن السلمين قال نزلنا المدائن فکنا منها على فرصخ فجاءت الجبعة فحذر ابي وهذرت معه فخطبناه زیفت وقال لا ان اللہ يقول اقتربت الساعة وانشق القمر الا وان الساعة قد اقتربت الا وان القمر قد انشق الا وان الدنيا قد آذنت بفراق الا وان اليوم المزرال وغدا السباق فقلت لابي يستفق الناس غدا فقال يا بنی انك لجاہل انما هو السباق بالاعمال سمجات الجبعة الاخرى فحذرن فحذرن فخضبه زیفت وقال اب مفسر رحمت اللہ علیہ ابو جعفر ابن جریر کی وساطت سے ابی عبد الرحمان السلمی کے ذریعے یہ روایت بیان فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم مدائن کے علاقے میں تھے فَقُنَّا مِنْهَا عَلَى فَرْسَخِنْ ہم تقریباً ایک میل کے فاصلے پر تھے فَجَاعَتِ الْجُمْعَةُ تو جمعہ کا دن آ گیا فَحَذر آبی میرے والد بھی جمعہ کے لیے گئے ہم مجلس مقام پہ تشریف لے گئے اور میں بھی ان کے ساتھ گیا فَقَطَبَنَاهُ زَیْفَى حَضْرَتِهُ زَیْفَى رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی ہیں میرے مدنی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور یہ صاحب سر النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک کے رازدان صحابہ میں سے فرماتی ہیں کہ انہوں نے خطبہ دیار فرمایا خبردار اللہ پاک نے فرمایا اقتربت الساعت و انشک القمر الا و ان ساعت قد اقتربت فرمایا خبردار قیامت قریب آگئی الا و ان القبر قد انشک خبردار چاند دو ٹکڑے ہو چکا الا و ان الدنیا قد آدنت بفراق اور خبردار یہ دنیا جو ہے اس نے اپنی جدائی کا اشارہ کر دیا کہ اب دنیا فنا ہونے والی ہے اور آخرت آنے والی ہے الا و ان اليوم المزمار و غدن السباق آج تیاری ہے اور کل جو ہے دوڑ ہوگی مزمار کہتی ہیں کہ لوگ اپنے گھوڑوں کو تیار کرتے سے جنگ کے لیے تو فرمایا آج ہم بھی اپنے آپ کو اعمال کے دریئے تیار کریں چونکہ پرسوں غدن کی آمد والے دن پھر پتہ لگے گا کہ کون کامیاب ہوا اور کون ناکام ہوا فرماتی ہیں فقلت العبی میں نے اپنے اببا سے کہا آیستہ بکن ناس و غدر نہیں یعنی کل لوگ بھاگیں گے دوڑیں گے ان نے فرمایا بیٹا تم جاہل ہو تم نے سمجھا نہیں یہ بھاگنے کا مقصد نہیں بلکہ مقصد یہ ہے کہ اعمال کے اندر سبقت کرو جو آدمی اچھے عمل کے اندر سبقت کرے گا سابقو الہ مغفرت مرربکم چین سے فرمایا سارعو الہ مغفرت مرربکم ہر آدمی جو ہے وہ آمال سالحہ زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں کیونکہ دنیا جانے والی ہے اور دنیا مٹنے والی ہے اور ختم ہونے والی ہے فرماتے ہیں اس کے بعد پھر دوسرا جمعہ جب آیا پھر ہم حاضر ہوئے جمعہ میں تو حضرت عزیفہ نے پھر خطبہ دیا اور فرمایا اللہ نے فرمایا دنیا نے اپنے جانے کا بتلا دیا اور انتہا کیا ہے جہنم اور سبقت کرنے والے وہ ہوں گے جو جہنم سے گزرنے کے بعد جنت میں پہن جائیں گے وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى وَانْشَكَّ الْقَبَلْ قَدْ قَانَ حَادَى فِي ذَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کَمَا وَلَدَ ذَلِكَ فِي الْأَحَادِيثِ الْمُتَوَاطِرَةِ بِالْأَسَانِیدِ الصَّحِيحَا اب مفسر فرماتی ہے کہ چاند کا دو ٹکڑے ہونا یہ حضور کے زمانے میں تھا اور چاند کے دو ٹکڑے ہونے پر متواتر احادیث موجود ہیں صحیح بھی ہیں اور متواتر بھی ہیں صحیح کے اندر یہ صحیح حدیث موجود ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہو راوی ہیں پانچ بڑی نشانیاں جو ہیں تقریباً گزر چکیں الروم والدخان واللزام والبتشت والقمر اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمائے روم کی علامت بھی گزر چکی دخان معنی دھوا ہو جانا اتنا دھوا کہ ان کو شدت کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آتا تھا اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے عذاب کی پکڑ جو ہے اور اسی طرح چاند کا دو ٹکڑے ہونا یہ زمانے میں گزر چکے ہیں وَحَدَىٰ أَمْرٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنَ الْعُلَمَاءِ اور مفسر فرماتا ہے اس بات پہ اتفاق ہے علماء میں کہ ان ان شکاق القمر قد وقع فی زمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاند کا دو ٹکڑے ہونا حضور کے زمانے میں ہو چکا ہے وَأَنَّهُ كَانَ اِحْدَاءَ الْمُجَزَاتِ الْبَاہِرَاتِ اور چاند کا دو ٹکڑے ہونا یہ موجزہ ہے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وعصحابہ وسلم تسریماً کثیراً جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ قیامت پر ایمان لانا برحق ہے اگر ایک آدمی صحیح عقیدہ توحید بھی رکھتا ہے رحمت دو عالم پر ایمان بھی رکھتا ہے لیکن قیامت کا منکر ہے تو کافر ہے یہ اصول ہیں دین کے یاد اور ساتھ یہ بھی یاد رکھ لیں کہ قیامت کی دائیین کا علم تو اللہ کے سوا کسی کو نہیں کہ کب ہوگی یہ اللہ یاد لیکن اس میں یہ عقیدہ رکھنا کہ قیامت برحق ہے لیکن کب ہوگی اللہ جانتے ہیں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے آنے سے پہلے نشانیاں بدلائی ان نشانیوں کو علماء نے تقسیم کیا علامات صغرہ اور علامات قبرہ یعنی چھوٹی نشانیاں اور بڑی نشانیاں اور اس پر بھی علماء کا اتفاق ہے کہ وہ جتنی چھوٹی نشانیاں ہیں وہ ساری گزر چکے دادور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلا فرمایا تھا کہ قیامت کی نشانیوں میں ہے کہ حفاتن قراتن پاؤں ننگے سر ننگے بغیر جوتے کے چلنے والے وکریاں چرانے والے جنگلوں میں زندگی گزارنے والے ایک وقت آ جائے گا کہ بلڈنگوں کے اندر مقابلہ کریں گے وہ کہے گا میری بلڈنگوں جی ہے وہ کہے گا میری بلڈنگوں یہ بھی علامات ایک قیامت اسی طرح حضور باق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا جو ہے وہ عام ہو جائے اور لوگ زنا میں ایسے ہوں گے یا تہارج اونہ کما یا تہارج الحمر جیسے گدہ گھوڑا جانور سڑکوں پہ عام لوگوں کے سامنے یہ فعل انجام دیتے ہیں ایسے لوگ جو ہیں وہ انسان بھی یہی حرکتیں کریں گے ایک دوسرے کے سامنے زنا اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علامات قیامت میں سے یہ بھی علامت ہے کہ نوجوان جو ہیں وہ اپنے دوستوں کے تو بڑے فرمبردار وفادار اور خطبت گزار ہوں گے لیکن والدین کے نہ فرمائیں فرمائے یہ بھی علامات قیامت میں سے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہ کاری جو ہیں وہ تو بہت ہو جائیں گے ہر بستی میں کاری ہے اور کاری ہے اور قرآن پڑھنے والے ہیں لیکن علم جو ہے وہ تھوڑا ہو جائے علماء جو ہیں وہ کم ہو جائیں لیکن صرف قرآن پڑھنے والے بہت بیادہ ہو جائیں تو یہ بھی علاماتیں قیامت میں سے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ شرابیں پیئیں گے لیکن ان کے نام بدل دا لیں یہ بھی علامات قیامت میں سے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ سود کا استعمال کریں گے لیکن نام بدل دا لیں کہ یہ سود نہیں ہے جی یہ تو سروس چارجر ہے اور مختلف نام رکھ لیں گے وہ کہتے ہیں سود تو وہ ہوتا تھا کہ بڑے آدمی غریبوں کو سود دیتے تھے اب تو بینک ہمیں دیتا ہے ہم بینک کو دیتے ہیں یہ تو کاروبار ہے یہ سود نہیں ہے تو یہ بھی علامات قیامت میں سے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحیح معنی میں جو علماء ہیں وہ قلیل ہو جائیں گے اور جاہل لوگ جو ہیں وہ مفتی اور مولوی بن کے فتوے دیں گے خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں یہ بھی علامات ہے قیامت میں اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا کانا امراؤکم شراروکم جب تمہارے حاکم جو ہیں وہ خود شرارتی بن جائیں وہ خود لٹیرے بن جائیں وہ خود راسب بن جائیں وہ خود لوگوں پر ظلم و ستم توڑنا شروع کر دیں اور تمہارے جاہل جو ہیں وہ مولوی بن جائیں کہ بس پگڑی باندھ لیے اور بال رکھ لیے اور جناب مولوی صاحب بن کے بیٹھ گیا اسی طرح حضور باق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے معاملات جو ہیں وہ عورتوں کے ہاتھ میں چلے جائیں یعنی آدمی خود فیصلہ نہیں کر سکتا جب تک بیگم صاحب فیصلہ نہ کر کوئی بھی بات ہوگی تو فیصلہ عورت کا ہی ہوگا مرد بیچارہ ایسے ہے جیسے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں پر میں امورکم الانسائکم جب تمہارے معاملات عورتوں کے سفرد ہو جائیں اغلیاؤکم بخلاؤکم جب تمہارے رنی لوگ جو ہیں وہ بخیل ہو جائیں وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کریں گے کسی وزیر کو خوش کرنا ہو تو کروڑ روپے لگا دیں گے الیکشن لڑنا ہو تو کروڑ روپے لگا دیں گے لیکن غریبوں کی مدد کرنی ہو تو وہ لکھوں بھی نہیں لگا سکتے ہیں اور جو لگاتے ہیں وہ بھی یہ سمجھ کے لگاتے ہیں کہ چلو وگر ہم غریبوں کو نہیں دیں گے تو انکم ٹیکس میں دینا پڑے گا چلو جان چھوڑا لو ایک خیرات کا نام بھی ہو جائے گا اور ہم انکم ٹیکس سے بھی بچ جائیں گے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی امتوں میں جتنی برائیاں تھیں جتنے گناہ تھیں قصال کے طور پر لوت کی قوم میں لڑکوں سے بدفیلی تھی میری امت میں بھی عام ہو جائے گا اسی طرح حضور نے فرمایا کہ پہلے زمانے میں اگر کسی نے اپنی ماں سے زنا کیا ہے تو میری امت میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ماں سے زنا کریں گے جو ساس سے زنا کریں گے اس کی بیٹی سے بھی شادی ہے اور ماں سے بھی تعلق ہے یہ بھی ساری چیزیں جو ہیں علامات قیامت میں ہیں اسی طرح دخان کا ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دمانے میں ہی یہ واقعہ گدر چکا ہے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ چاند کا دو ٹکڑے ہونا یہ بھی حضور کے دمانے میں گدر چکا ہے اب تو صرف بڑی نشانیاں باقی ہیں اور ساتھ حضور نے یہ بھی فرما دیا کہ وہ بڑی نشانیاں جب ظاہر ہوں گی تو ان کی مثال ایسے ہوگی جیسے تصویح کا آپ دھاگہ توڑ دے تو ایک کے بعد ایک ایک دانہ گرتا جائے گا وہ نشانیاں ایسے جلدی جلدی آئے گا اور ان بڑی نشانیوں میں یہ ہے کہ جب علی صفحہ جو ہے جہاں سے آپ عمرے میں صفحہ دورتے ہیں اس سے ایک جانور پیدا ہوگا اور بڑی نشانیوں میں یہ ہے کہ دجال ظاہر ہوگا وہ ایک آنکھ سے کانہ ہوگا اور اس کی پہشانی پہ کافارا لکھا ہوگا کہ کافر ہے مسلمان جو ہے مومن جو ہے وہ پہلے گا لیکن عام آدمی کو پتا نہیں چلے گا اور اس دجال کو اللہ استدراجی قوتیں ایسی دیں گے کہ وہ زمین کو حکم دے گا تو زمین خدا نے نکال دے گی وہ دریاؤں کو حکم دے گا تو خوشک دریاء بہنا شروع ہو جائیں گے تو یہ دجالی فتنہ جب آئے گا تو کتنے لوگ ہیں جو گبراہی میں مرتلا ہو جائیں گے اسی طرح حضور نے فرمایا کہ یاجوج و ماجوج جو سطح سکندری میں بند ہیں وہ بھی بیوار میں سراغ کر رہے ہیں اور اتنا سراغ ہو چکا ہے اور باقی جب ہوگا تو وہ بھی باہر نکل آئے گے اور وہ ایسی قوم ہوگی جہاں سے گدرے گی فصلات کو چٹ کر دے گی دریاؤں سے گدرے گی دریاؤں کا پانی پی کے دریاؤں کو خوشکڑ ڈالے گی اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب بڑی نشانیوں میں سیدنا عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ آسمانوں سے اتریں گے یاد رکھیں کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ موجود ہیں یہ فرضی نہیں فسانہ نہیں کہانی نہیں یہ حقیقت قرآنی ہے اور جس پر احادیث متواترہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَيَمْضِلَنَّ عیسیٰ ابن مریم عَلَا مِنْعَرَدِ شَرْكِيَا بَيْذَا دمشقی مسجد کے مشرقی کنارے پر جو مینارہ ہیں اسی پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے اور فرمایا آپ نے دو فرشتوں کے کندوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ آئیں گے تو ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا یعنی ابھی گویا جنت سے غسل کر کے تشریف لا رہے ہیں اور حضور کی امت کا امام مہدی کیوں ہے وہ نماز کے لیے کھڑے ہو چکے ہوں گے اور صفیں درست ہو چکی ہوں گی اور تکبیر ہو چکی ہوگی ابھی وہ صفیں بنا رہے ہوں گے تو عیسیٰ ابن امبریم آئیں گے تو وہ ہٹنا چاہیں گے کہ جب اللہ کا نبی آ گیا ہے اللہ کا رسول آ گیا ہے تو اب مسلحے پہ ہم کہتے کھڑے ہو سکتے ہیں لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اشارہ کریں گے اللہ رسل کا تم اپنے مسلحے پہ رہو میں رسول بن کے نہیں آیا ہوں اب میں امتی ہوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلی نماز جو ہے وہ حضور کے امت کے امام کے پیچھے ادا کریں گے اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ لیکتر الدجال مقام لدھ پہ جا کے عیسیٰ ابن مریم دجال کو قتل کریں گے اور فرمایا لیکسرن السلیب اور سلیب کی قوت و طاقت کو بھی توڑ ڈالیں گے اور پوری دنیا میں عادل و انصاف بھر جائے گا اور پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہوگا اور ما سواء دین اسلام کے کوئی دین نہیں باقی رہے گا اور اللہ کا نبی سے جو وعدہ ہے وہ پورا ہو جائے گا لَيُذْهِرَهُ عَلَدْدِينِ قُلْ لِهِ کہ میرے مدنی ہم آپ کے دین کو ہر دین پر غالب کر دیں گے اور اس وقت ما سواء دین اسلام کے کوئی دین نہیں ہوگا اور حضور نے فرمایا کہ تقریباً چالیس سال کا عرصہ عیسیٰ ابن مریم زندہ رہیں گے اس کے بعد آپ شادی بھی فرمائیں گے اور اس کے بعد جب آپ پہ موت آئے گی تو یدفنوا فی روزت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ حضور کے روزہ مبارک میں دفن ہوں گے یعنی اب بھی ماشاءاللہ میرے آقا کی جہاں مزار مقدسہ ہے مبارکہ ہے منورہ ہے آپ کے قدموں میں حضرت ابو بکر ہیں حضرت عمر ہیں لیکن ایک قبر کی جگہ جو ہے وہ باقی ہے یہ وہ جگہ ہے جس میں آگے حضرت عیسیٰ ابن مریم دفن ہوں گے اس لئے حضور نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور جب زمین پھٹے گی اول من تنشکو انہو الارض سب سے پہلے میری قبر مبارک کی زمین کھلے گی اور فرمائے ہاں کتا رباس یوم القیامہ ہم اس طرح قیامت والے دن اٹھیں گے کہ میرے ساتھ عیسیٰ ابن مریم ہوگا اور ابو بکر و عمر ہوں گے رضی اللہ تعالی عنہما حضور نے فرمایا اس کے بعد میں مدینہ منورہ کے قبرستان پہ آوں گا تو مدینہ کے قبرستان والے بھی سارے کھڑے ہو چکے ہوں گے اس کے بعد مکے والے بھی پہنچ جائیں گے میں مکے والوں کو اپنے داہنے ہاتھ پہ رکھوں گا اور مدینہ والوں کو بائیں ہاتھ پہ رکھوں گا صحابہ نے فرمایا مادہ یا رسول اللہ فرمایا جو کہ مکے والے میرے مہمان ہوں تو مہمان کا اکرام کردہ جو ہے وہ لازم ہے فرمایا پھر ان سب کو لے کر میں میدان محشر یعنی شام کی طرف روانا ہوں گا چونکہ میدان محشر جو ہے وہ شام ہوگا اور یہ جو لوگ کہہ دیتے ہیں نارفات یارفات میدان محشر نہیں ہوگا یعنی یہ گویا نمونہ ہے میدان محشر کا ورنہ میدان محشر جو ہے وہ شام ہوگا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری کائنات کا ہر بندہ ہر ان سو جن سب اپنی قبروں سے کھڑے ہو چکے ہوں گے چونکہ نفقہ پس سور فیدہ ہم قیامین ضرور سب کے سب اللہ کے دربار میں اللہ تعالیٰ کے میدان عدل میں پہنچے گے اور اس کے بعد پھر نامہ آمال کا میدان ہوگا نامہ آمال کی تقسیم ہوگی اور جو کافر ہیں وہ جہنم میں اور جو مومن ہیں وہ جنت میں البتہ جو گناہگار ہیں یعنی جن لوگوں نے گناہوں سے توبہ کر لی ہے ان کو تو اللہ نے معاف کر دیا لیکن بعد ایسے بھی ہوتے ہیں کہ گناہ سے توبہ نہیں کر سکے اور کبیرہ کے مرتقب ہو کے مر گئے ہیں تو ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے اللہ چاہے تو معاف فرما دیں اور اللہ چاہے تو ان کو عذاب کے لیے جتنا ان کے گناہ کی سزا ہے اس میں جہنم میں بھیج دیں پھر ان کو شفاعت انبیاء شفاعت حفظت القرآن شفاعت العلماء شفاعت الاولیاء نکالیں گے اور میرے آقا تو کئی شفاعتیں فرمائیں گے فرمائیں گے کہ ہر دفعہ میری شفاعت سے اللہ ہزاروں کو جہنم سے نکالیں گے انا اشفاو فا اشفاو فا اشفا میں شفاعت کروں گا میں پھر شفاعت کروں گا میں پھر شفاعت کروں گا اور اس کے بعد اللہ فرمائیں گے حل رضیتہ یا محمد اب تم راضی ہو گئے ہیں ہو گئے نہیں ہو گئے ہیں چونکہ اللہ نے وعدہ کیا تھا محمد مصطفیٰ سے تو حضور کہتے ہیں میں عرض کروں گا رضیت ربی رضیت ربی رضیت ربی میں راضی ہو گیا میں راضی ہو گیا لیکن میرا اللہ ابھی بھی میری امت میں میری امت کے کچھ لوگ جہنم میں پڑے ہیں جن کے اندر بالکل نسکال عدو و دن ایمان ہے تو اللہ فرمائیں گے میرے محمد مدنی تریس بارش پہ میں نے لاکھوں کو نکال دیا ہے اب ان کو رہنے میں اپنی رحمت سے نکال دوں گا تو یہ سارے واقعات ہیں جو علامت علامات ایک قیامت ہیں اب آپ ٹھنڈے دل سے دیکھ لیں کہ چودہ سو تیس سال پہلے جو حضور نے فرمایا اب ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے یا نہیں آپ نے کبھی دیکھا تھا کہ اتنی اونچی بلڈنگیں بنیں گی اچھا ایک روایت میں تو یہ بھی آتا ہے کہ ایک یمن کے علاقے کا میری طرح کا کوئی انپڑا آدمی آیا حضور کی خدمت میں حضور نے اس کو نشانیاں بدلائیں کیا اس نے کہا یا حضور اللہ میں تو بدو آدمی ہوں جاہل آدمی ہوں مجھے سمجھ نہیں آتا مجھے تو کوئی ایسی نشانی بدلائیں جو میں سمجھ لوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مکہ کی پہاڑیوں پر پانی کے ٹینک بننے شروع ہو جائیں تو سمجھ لینا کے قیامت قریب آگئی اب آپ دیکھ لیں کہ ہم نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ پہاڑوں پر بھی ٹینک بنیں گے پہاڑوں پر ٹینک بنیں گے پانی جمع ہوگا پھر وہاں سے پانی تقسیم ہوگا یہ کوئی تصور ہی نہیں تھا اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ سرزمین حجاز جو قبیب غیر آباد تھی وادی غیر عزیز زرین تھی وہاں درخت بھی دیادہ ہو جائیں اب آپ دیکھ لیں کہ سرزمین حجاز میں کتنے درخت ہو گئے پہلے تو ہمیں کوئی درخت نظر ہی نہیں آتا تھا جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے مسفلہ کے آخر میں ایک جگہ ہوتی تھی اس کو بھرکہ کہتے تھے وہاں ایک چشمہ تھا پانی کا تو جمعالات ہم سب جا کے وہاں جیسے طالب علمہ کپڑے چھپڑے دھوتے ہیں وہاں جا کے کپڑے چھپڑے دھویا کرتے تھے وہ یہ بھی چشمہ تھا چھوٹا تھا اور کچھ بھی یعنی اس دور میں یہ جو ابھی آپ کا شرکہ مکہ یہ جو بڑی عمارتیں بنی ہوئی ہیں ان کے پیچھے ایک لوہے کا پل ہے اس کے سامنے ہمارا گارت رہتا تھا تو ہم حرم اس سے وہاں تک نہیں جا سکتے تھے جر کے مارے کے اندھیر آئے اب آپ دیکھ لیں کہ کتنا تبدیلی آگئی ہے اور درختوں کی کتنی بڑی ہریالی آگئی ہے یعنی جو کچھ حضور نے فرمایا تھا این ہماری آنکھوں کے سامنے آگئی اسی طرح آپ دیکھ لیں یعنی آپ اندادہ کر لیں بغیر کسی اعتراض کہ اللہ مجھے اعتراض سے بچائے اور مجھے کسی پر تنز کرنے سے بچائے صحیح معنی میں علماء حق جو ہیں اب وہ بڑے شہروں میں بھی آپ جائیں تو انگلیوں پر گنے جائیں گے ایک دو تین چار پانچ چھے باقی اکثریت جو ہے وہ ساری نات خانوں کی ہے آباد اچھی ہے نات پڑ سکتا ہے گھلے میں پگڑی بنا کے ڈال لی ہے سبحان اللہ جناب بڑے عالم صاحب آگئے یعنی میں نے خود کئی دفعہ اسے دیکھا ہے چینل پر جو ان کو بڑا انکر جو ہیں وہ بتا رہے ہوتے کہ حضرت علامہ صاحب حضرت علامہ صاحب حدیث غلط پڑھ رہے ہوتے اس کو پڑھنا نہیں آتا پتا نہیں لگتا کہ یہ فعل مادی ہے یا مزارہ ہے کیا کرے آدمی کہاں بلکل وجہ کیا ہے وہی علامت ایک قیامت ہے قیامت آ رہی ہے اور یہ سب کچھ ہوگا جو حضور پاک نے فرمایا ہوگا اور ہو رہا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے یعنی آپ نے ایسا کبھی تصور کیا ہے کہ اتنا بڑا عذاب اتنا بڑا سہلاب اتنی بڑی تباہی اتنی بڑی بربادی اور پھر بھی لوگ ڈاکے ماریں پھر بھی لوگ چندے کا جو پیسہ آئے وہ بھی ان کو نہ دیں اور جو خیرات آئے اس کو بھی لیں کے بدار میں بیچ دیں تو اب کیا کہا سکتے ہیں یہ ہی کہہ سکتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُ اُنس کے علاوہ تو کچھ یہ کہہ سکتے ہیں تو یاد رکھیں کہ یہ علامات قیامت میں ہیں لیکن چاند کا جو واقعہ ہے یہ قیامت میں بھی تو چاند سورے سب ختم ہو جائیں گے لیکن اس صورت میں جو ذکر ہے یہ موجدہ ہے وہ حکمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ذکرللہ احادیث الوازن فی ذالک اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ چاند کے دو ٹکڑے ہونے پر جو احادیث مبارک ہیں میں ان کا ذکر کرتا ہوں روایت آنس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال الامام احمد عبد الرضا قال حدد نام بابر ان کا تعداد آنس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سعال اہل مکت النبی اسم آیتن فانشک الکمر بمکت مرتين فقال اقتربت الساءت وانشک الکمر فرماؤ مسلمن محمد رضا وقال بخاری حدثنی عبداللہ ابن عبدالوحاب حدثنا بشر ابن المفضل حدثنا سعید ابن عبی عروبتا ان کتادتا ان انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکت سالو رسول اللہ سمیر آیتن وعراہم القور شکین حتی رہو ہرا بینہما واخرجاہو ایدن حدیث یونس بن محمد المؤدبان شہبان قطادا ورواہو مسلم ایدن حدیث ابی دعود التیالسی ویحیل قطان وغیر ایمان شعبان قطادت بھی اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام احمد رحمت اللہ علیہ نے اس سند کے ساتھ یہ روایت بیان فرمائی ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول اللہ یہ میرے مدنی پاک کے خادم تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دس سال خدمت کی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ مکہ والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانی طلب کی کہ اب ہمیں کوئی موجدہ دکھلائیں فرماتے ہیں مکہ کے اندر چاند جو ہے دو ٹکڑے ہو گیا دو دفعہ یہ دو دفعہ کی بات ہیں یہ لب مرہ تین کا منا شکین یعنی دو حصوں میں چاند جو تھا دو ٹکڑے ہو گیا جیسے اگلی حدیث وضاحت کر رہی ہے اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس سنت سے انکتا دانانس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہو روایت کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ انہا احلم اکدہ 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 سے نشانی مانگی فَعَرَاهُمُ الْقَمْرَ شِكَّئِن حضور پاک نے ان کو یہ موجدہ دکھلایا کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا اور دو ٹکڑے بھی ایسے تھے کہ جیسے غارِ حیرہ کا جب النور جو ہے درمیان میں ہے ایک ٹکڑا اس طرف ہے اور ایک ٹکڑا اس طرف ہے اسی کو امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے بھی روایت کیا ہے روایت جبائر مطمئن رضی اللہ تعالی انہو قال الامام احمد احمد ابن قصیر سلیمان ابن قصیر انہو حسین ابن عبد الرحمن انہو محمد ابن جبائر مطمئن نبی قال ان شکل کم وعلا احد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبائر مطمئن فرماتے ہیں اپنے اببا سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک کے زمانے میں چاند دو ٹکڑے ہوا و سارا فرقت ہے دو ٹکڑے ہو گیا فرقت الہ حاض الجبل و فرقت الہ حاض الجبل ایک ٹکڑا گویا اس پہاڑ پہ نظر آتا تھا اور ایک ٹکڑا جو ہے اس پہاڑ پہ نظر آتا تھا فقالو سہرنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیکن دشمن موجدے پر بھی ایمان نہ لے آئے کہنے لگے حضور نے ہم پہ جادو کر دیا ہے فقالو انکان سہرنا فانہ لا یسقی اسنا سکل اللہم پھر آپس میں کہنے لگے ہم پہ اگر جادو کر دیا ہے تو ساری دنیا پہ تو جادو نہیں کیا ہوگا باہر سے جو لوگ آئیں گے ان سے تسلی کریں گے اب جب باہر کے لوگوں نے بھی تصدیق کر دی لیکن پھر بھی وہ ایمان نہ لے آئیں تفغل بھی امام احمد بن آدر وجی واسرد البیحقی روایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنوما قال البخاری رحمه اللہ تعالی حدثنا یعیاء ابن کثیر قال عبداللہ ابن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنوما قال ان شک حضور کے زمانے میں چاند دو ٹکڑے ہو گیا ورواہ البخاری ایز نصر 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 بکر موضر انجاب نبی ان راق بھی مثل وقال ابن جلی رضی 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 عبدال اعلا قال رضی دعود نبی حدن علی ابی تل حدن باز نبی قول تبارک تعالی اکترب تس وانشک القمر وَإِن يَرَو آیت يُعْرِزُ وَيَقُولُ سِرُ مُسْتَمِرُ حضرت ابن عباس فرماتی ہے کہ حضور کے زمانے میں چاند دو ٹکڑے ہوا حضور کی حجرت سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا حتی راوش کہیں لوگ انہیں دو ٹکڑے دیکھیں باقیدہ چاند کہ اس روایت میں آتا ہے کہ حضور کے زمانے میں چاند کو بھی گرہن لگا تو کہنے لگے کہ نعوذ اللہ چاند پہ بھی جادو ہو گیا حالان کہ اللہ تبارک ہوتا رہن انشاء فرمائے ابتربت ساعت ون شک ال قبر یاد رکھیں ایک ہوتا ہے چاند گرہن اسی طرح سورج گرہن ہے وہ تو یہ ہوتا ہے کہ چاند بے نور ہو گیا سیاہ سورج بے نور ہو گیا سیاہ ہو آج دنیا میں جو جدید سینس ہے وہ یہ کہتی ہے کہ زمین کیونکہ گول ہے اور زمین ایک چکر میں ہے تو یہ زمین جو ہے جب سورج کے سامنے آ جاتی ہے تو سورج میں اندھیرہ چھا جاتی اور پھر ایستہ ایستہ اس کے چکر سے جب نکل جائے گیا تو وہ روشن ہو جائے گا وہ کہتے ہیں کہ یہ چاند گرہن یا سورج گرہن یہ دراصل اس زمین کا دوران ہے وہ زمین اس کے آگے آجا یہ یدید سینس والوں کا ایک خیال لیکن یاد رکھیں کہ میرے آقا نے رحمت تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور حضور کے زمانے میں باقیدہ یہ ہوا کہ چاند گرہن لگ گیا حضور پاک نے اپنے صحابہ سے فرمایا یہ چاند گرہن جو ہے تم لوگ اسلام لانے سے پہلے کیا عقیدہ رکھتے تھے اس کے بارے کیوں چاند گرہن ہوتا کیوں سورج گرہن ہوتا انہیں کہ یا رسول اللہ لے حیات اہدن نہ لے موت اہدن ہمارا زمانہ جاہلیت میں یہ عقیدہ تھا کہ جب کوئی بڑا آدمی مر جاتا ہے تو چاند بے نور ہو جاتا ہے حضور نے فرمایا یہ غلط عقیدہ ہے یہ جاہلیت کی روایات ہیں حضور نے فرمایا کہ کسی موت کسی کی حیات پر نہیں چاند گرہن ہوتا بلکہ چاند ہو یا سورج ہو یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں اللہ ان کو بے نور کر کے اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں کہ خبردار اگر اتنے بڑے عظیم قرے جو ہیں ان کو میں نے بے نور کر دیا تو تمہاری کیا حیثیت ہے تو یہ آیت من آیات اللہ اچھا اگر ہم آج کے پڑے لکھے بھائیوں کو جدید سنس کے متوالوں سے پوچھیں کہ چلو ہم نے مان لیا جی زمین آگے 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 تو زمین کو تم حرکت دیتے ہو یا خدا دیتا ہے اگر تم زمین کو حرکت دیتے ہو تو پھر تو بات ٹھیک ہے لیکن اگر خدا دیتا ہے تو پھر نبی کی بات مان لو اللہ کی نشانی ہیں اللہ پاک چاہیں جیسے بے نور کر دیں یہ آیت من آیات اللہ ہے تو یاد رکھو کسوف چاند گرہن ہونا الگ بات ہے یہ جو ہم آیت پڑھ رہے یہ چاند دو ٹکڑے ہوا انشک القمر اور یہ موجزہ تھا حضرت محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وآسحاب صلی وآسحاب کثیر کثیر اور میرے اللہ کے آگے اللہ کے آگے کون سی بڑی بات ہے جو چاند کے پیدا کرنے والا ہے جو چاند کو منفر کرنے والا ہے وہ اپنے پیغمبر کا موجزہ کے لئے اس کو دو ٹکڑے کرنے پہ بھی قادر ہے اور ملانے پہ بھی قادر ہے روایت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم حافظ ابو بکر بیحقی قال اخبرنا ابو عبداللہ حافظ ابو بکر احمد ابن حسن القابی قال حدثنا ابو اباس الاسم قال حدثنا اباس محمد الدوری قال حدثنا ابو ابن جری شعبت آمش مجاہد ابو ابن عمر فی قول اکتربت الساعت وانشک القبر قال اب اس حدیث مبارک میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی انہما فرماتی ہے کہ حضور کے زمانے میں چاند دو ٹکڑے ہوا ایک چکڑا جو تھا پہاڑ کی اس طرف نظر آتا ایک ٹکڑا جو ہے پہاڑ کی اس طرف نظر آتا فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمیا اللہ مشہد آپ نے فرمیا لوگو گواہ ہو جاؤ اللہ نے مجزہ دکھلا دیا ہے میرے ہاتھ پہ ظاہر کر دیا مجزہ نبیو 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 رسول رضی اللہ تعالی نبیو رسول رسول اللہ صلی اللہ حضرت عبداللہ علیہ وسلم شکعین حضرت عبداللہ علیہ وسلم فرماتی ہے کہ حضور کے دمانے میں چاند دو ٹکڑے ہوا حتی نظر علیہ مکہ بارو نے اپنے آنکھوں سے دیکھا فقال رسول اللہ علیہ وسلم اشہدو اور حضور نے فرمایا لوگ کو گواہ ہو جاؤ وہاں قدار باہو البخاری ومسلم ندیس ویان ابن ویانت 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 حضرت عبداللہ علیہ وسلم قال ابو خاری وقال ابو ذوہان مسئلہ نبداللہ مکہ تا وقال ابو دعوت تیار سید دراب ابو عبانت ان المغیرت یا نبی ذوہان مسئلہ نبداللہ صلی اللہ تعالیٰ نم قال ان شکل کمر ولا اہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے دمانے میں چاند دو ٹکڑے ہوا فقالت قریش قریش کے کافروں نے کہا کہ حادث سیر حادث سیر ابن ابی کب شتا یعنی حضور نے یہ جادو کیا ہے کہنے لگے انتدار کرو باہر کے سفر والے جب آئیں گے تو پوچھیں گے کہنے لگے حضور کا جادو ساری دنیا پہ تو نہیں چلے گا جب باہر کے لوگ آئے ان سے پوچھتا وقالو ذالک ان نے کہا ہم نے بھی دیکھا کہ چاند جو ہے دو ٹکڑے ہو گیا ہے انہوں نے بھی گواہی تھی چاند کے دو ٹکڑے ہونے کی وقالو ذالک ان نے بھی دیکھا مکہ میں چاند دو ٹکڑے ہوا تھا سارا فرقہ تینی فقالا کفارا پریش اہل و مکہ مکہ والوں میں سے کفار پریش نے کہا کہ ہادا سہرن یہ جادو ہے سارا کن بھی ابن ابی کب شد انذر سفار ہم انتظار کرتے ہیں باہر سے آنے والوں کا اگر انہوں نے تصدیق کر لی تو ہم مانیں گے ہم ان کا ان نمیروں مثلا بادار آئتم ہوا سہرن سارا کن بھی کالا فسئل سفار کالا وقدمو من کل وجہت ہر طرف سے جب کوئی آنے والا آتا تو کافروں سے پوچھتے وہ کہتا بلکل چاند دو ٹکڑے ہوا ہے ہم نے بھی دیکھا ہے فَقَالُوا رَأَيْنَا وَلَا عَبْجَرِيمِ عزیزِ مُغِیرَتْ بِهِ وَزَادَ فَانْذَرَ اللَّهُ عَزَّوَجَلِ اَقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَنْشَقَ الْكَمَرِ ثُمَّ قَالَ ثَبْنَسْنْ اَنَّا اِبْنَ مَسُّرَ رَيُ اللَّهُ تَعْلَانُ نُبِّئِتُ کہ ہمیں یہ خبر دی گئی کہ حضرت ابن مسعود فرماتی ہے قَالَ قَدْ انْشَقَ الْكَمَرِ حضور کے زمانے میں چاند جو ہے وہ دو ٹکڑے ہو گیا ہے یاد رکھیں کہ مفسرین کرام نے ورنہ اللہ کے قرآن میں ایک آیت واضح ہے کہ قیامت قریب آگئی چاند دو ٹکڑے ہو چکا یعنی کہ ہو گا ہو چکا لیکن یہ مفسرین اور محدثین کی کمال احتیاط ہوتی ہے کہ وہ اس پر جتنے دلائل انہیں احادیث سے یا اقوال صحابہ سے مل سکتے ہیں وہ سارے جمع کر تاکہ کسی کے دل و دماغ میں شک اور شبو نہ رہے ہمیشہ یہ نہیں ہے کہ جیسے آج کل یا ہر باطل فرقے کا ایک طریقہ ہے نا کتاب لکھیں گے کہیں گے حدیث شریف میں ہے بھئی وہ حدیث کہاں ہے کس کتاب میں ہے اس حدیث کا درجہ کیا ہے وہ صحیح ہے وہ حسن ہے حسن لِ ذاتِ ہی ہے حسن لِ غیرِ ہی ہے وہ حدیث ضعیف ہے غریب ہے موزل ہے منکتے ہے منکر ہے موضوع ہے وہ کیا ہے بس حدیث میں آتا ہے یا اوپر واقعہ لکھیں گے جیسے لکھ دیں گے حدیث شریف بھئی کہاں کی حدیث شریف ہے اچھا اسی طرح آگے لکھ دیں گے کہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کون سے بزرگوں نے بھی کون کا نام بھی تلو یہ امانت و دیانت ہے جو اب آپ سن رہے ہیں پڑھ رہے ہیں کہ مفصل ابن کسیر نے یعنی جتنے جلید القدر صحابہ ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے حضرت عبداللہ ابن عباس ہے حضرت عانس ابن بالک ہے جبیر ابن مطم ہے سب صحابہ کی روایات بھی نکر کر دی تاکہ کسی منکر کے دل و دماغ میں کوئی شک شبو کا ذرہ بھی باقی نہ یہ ہوتا ہے انصاف اچھا دوسرا مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں چونکہ مشکل یہ ہے نا جی کہ آج کل ہر آدمی جو چاہتا ہے کہہ دیتا ہے اللہ معاف کرے یاد رکھو کہ موجزات انبیاء برحق ہیں موجزات انبیاء کا منکر جو ہے وہ کافر ہے ایک بات بالکل اچھی طرح سمجھ لیں کہ انبیاء علیہ السلام کے موجزات موجزہ کیا معنی کہ وہ کام جس کو کوئی بھی نہیں کر سکتا ہر آدمی اس کے کرنے سے عاجد ہے لیکن اللہ اپنے نبی کے ہاتھ پہ ظاہر کر دی یہ ہے موجزہ اس کو کہتے ہیں موجزہ وہ مادہ وہی ہے عاجد والا کہ ہر بندہ عاجد ہے نہیں کر سکتا اب ساری کائنات کی مخلوقیں ٹھیک کر لو چاند دو ٹکڑے کر لیں گے نہیں کر سکتا حضور کی انگلی سے ہو گیا تو یہ موجزہ ہو اس کو کہتے ہیں موجزہ اور کرامات اولیاء بھی برحق یاد رکھنے مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں اللہ کرے ایک مسئلہ بھی سمجھ لو تو سمجھو الحمدللہ ہمارا درس میں بیٹھنا کام آگئے صرف ایک مسئلہ یاد کرو روز کا ایک مسئلہ جبندہ یاد کرے تو مہینے میں تیس تو ہو جائیں گے کہ موجزات انبیاء برحق ہیں اور ان کا منکر کافر ہیں کیوں موجزات انبیاء کا ذکر قرآن میں ہے اب دیکھیں چاند دو ٹکڑے ہوا قرآن میں ہے میرے مدنی پاک نے اسرہ فرمایا سیر فرمائی پھر میراج ہوا قرآن میں ہے حضور باغ نے غربہ روم کے بارے میں خبر بھی قرآن میں ہے تو اب جو بھی موجزے کا انکار کرے گا قرآن کا انکار ہے وہ کافر اسی طرح کرامات اولیاء بھی برحق ہیں جو اللہ کے اولیاء کی کرامت کا انکار کرے وہ بھی کافر ہیں ہمیشہ یاد کیونکہ کرامات اولیاء کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ملکہ سبا جو ہے ملکہ یمن جو ہے وہ اپنے ملک سے چند پڑی ہے میری طرف آنے کے لیے تو میری جماعت میں کوئی ایسا بندہ ہے جو اس کا تخت جو ہے جس پر وہ بیٹھتی ہے وہ تخت اٹھا گے اس کے آنے سے پہلے لے آئے یہ اللہ کے قرآن میں جنوں میں سے جو بڑا سرکش جن تھا وہ کہنے لگا مجھے حکم نے میں لے آتا ہوں بس اتنی دیر لگے گی جتنی دیر آپ کی مجلس ہوتی اس سے بھی جلدی جائی قَالَ الَّذِي اِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ اب آپ کے ساتھیوں میں ایک بندہ جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں سے علم اتا فرمایا تھا وہ تنے کہا حضرت مجھے حکم فرمائے میں اتنی دیر میں لے آوں گا جتنی دیر میں آپ پلک جھپکتے ہیں فَلَمَّا رَاهُ مُسْتَقِرٌ اِنْدَهُ بس آپ نے آنکھیں مند کی کھولا تو تخت آ چکا تھا تو یہ جو ان کا ساتھی تھا وہ نبی تو نہیں تھا مانا ہے اللہ کا ولی تھا اولیاء اللہ میں تھا تو اس کو بھی اللہ نے کرامت کے طور پہ ایسا عمرِ خارے کے عادت اتا فرمایا کہ وہ فوراً ایک مند میں اتنا بڑا تخت یمن سے شام آ جائے تو قرامتِ اولیاء بھی یاد رکھو برحق جیسے موجزات کا منکر کافر ہے قراماتِ اولیاء کا منکر بھی کافر ہے یہ عقیدہ اپنا ٹھیک ہے اس کے ساتھ اب دوسری بات سمجھ لو کہ موجزات برحق ہے لیکن موجزات پیغمبر کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا جب چاہے موجزات دکھلا دیں اللہ چاہے تو موجزات دکھلا دیں نہ چاہے تو نہ دکھلا دیں موجزہ نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوگا لیکن ہوگا حکمِ خدا بندی سے اگر اللہ چاہے اللہ نہ چاہے نہ دکھلائیں اس کی مثال سمجھ لیں کہ جنگِ بدر میں تو اللہ نے دکھلا دیا کہ فرشتے اتر آئے لیکن عہد میں شکاست ہو گئی اسی طرح جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھی نے وہ جو تخت منگا لیا تو حضرت سلیمان نے فرد کہا آذا من فاضلِ ربی یہ میرے اللہ کا فتح ہے یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کے اولیاء جب چاہے کرامت دکھلا دیں اللہ چاہے تو دکھلا دیں نہ چاہے تو نہ دکھلا دیں کتنے اولیاء اللہ ہیں لوگوں کے لئے دعا مانگی اللہ نے ان کو اولاد دے دی خود لاولد مر گئے کتنے اللہ کے اولیاء ہیں بیماروں کے لئے دعا مانگی بیمار ٹھیک ہو گئے خود ساری زندگی بیمار ہیں اپنی بیماری نہیں ٹھیک کر سکے اس لئے ہمیشہ یاد رکھیں موجدہ برحق کرامت برحق لیکن حکمِ خدا سے ظاہر ہوتا ہے حکمِ خدا نہ ہو تو برظاہر نہیں اللہ علیہ کہتے جی کہ میں نے عمرہ کیا ہے شوال کے مہینے میں ریاض سے واپس میں میکار سے عمرہ کیا میرے حج کی نیت اب آپ اگر واپس ریاض چلے گئے اور آپ رہتے بھی ریاض میں ہیں کوئی بات نہیں پھر جب آپ آئیں گے اب آپ کی مرضی ہے حج مفرد کریں یا حج تمتو کریں یا حج کریں کیونکہ آپ دمیقات پھر واپس چلے گئے اب جب دوبارہ آئیں گے تو وہ آپ کا سامر حج ہوگا اس لئے آپ کو آزادی ہے جو حج بھی کرنا چاہیں گے حج مفرد کریں حج افراد کریں حج تمتو کریں حج کران کریں کہتے جی کہ ہوتنوں میں جب ہم رہتے ہیں تو ہوتنوں کے اندر وہ لوگ جو ہیں ہمیں سابن یا شمپو یہ چیزیں دیتے ہیں وہ آپ کے استعمال کی ہیں استعمال کریں لے جائیں اس کو کوئی مسئلہ نہیں کہتے جی کہ میں نے دو سال پہلے حج کیا تھا اب میں عمرے پہ آیا ہوا ہوں اور میری سفید داری ہو گئی ہے لیکن اب مجھے دعا میں رونا نہیں آتا میرے بزرگ میرے محترم اس بات کو یاد رکھو کہ اللہ کے پیغمبر کو اپنی امت پہ کتنا پیار ہے کہ میرے محبوب نے محبوب دعالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دعا میں رونا نہ آئے تو رونے والی شکل تو بنا لیا کرو وہ تو تمہارے ہاتھ میں ہے کہ اگر رونا نہ آئے تو رونے والی آجری والی شکل بنا گئے اللہ سے مانگو تو تب بھی اللہ آپ کو وہی ثواب عطا فرمائیں گے ایک بات دوسری بات یہ ہے میرے عزیز کہ رونے جو نہیں آتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے آپ دیکھیں نا جی کہ ایک خنجل ہے یا چھری ہے بڑی اصلی سٹیل کی بنی ہوئی ہے لیکن اس کے اوپر زنگ لگ جائے تو اب وہ کارٹی نہیں کام نہیں کرتی چھری تو موجود ہے لیکن اس پر زنگ آ گیا ہے اب وہ کہتے ہیں بھائی اس کی دھاپ لگواو یا دوبارہ یہ تو بچاری بیکار ہوگی یہ تو کام نہیں کر رہی پھر جب آپ اس کو صاف کرتے ہیں اور پتھر پہ رکھتے ہیں اور وہ جناب اس کی دھار کو تیز کرتا ہے پھر فوراں کارٹی ہے یہی حال ہمارے دلوں کا ہے کہ جب ہمارے دلوں پہ زنگ لگ جاتی ہے تو دل میں خوف ہی نہیں آتا وقت ہی پیدا نہیں ہوتی اور آنسو ہی نہیں نکلتا ہے میرے آقا نے دعا سکھلائی ہے کہ اللہم انی اعوذ بکا من علم لا ينفع اللہ مجھے اس علم سے بھی پناہ دے جو نفع نہ دے عالم ہے لیکن علم کا نفع کوئی نہیں اور اس کے بعد فرمایا من قلب لا يخشا ایسا دل جو تیرے جس کا دل میں تیرا در نہ ہو اس سے بھی پناہ دے اور حضور نے فرمایا کہ ایسا نفس لا تجبہ اور ایسا جی کہ وہ بھرتا ہی نہیں کھانے سے یہ بھی لے آؤ یہ بھی لے آؤ دنیا کٹھی کرنے میں ہر سے ہر سے اس سے بھی پناہ دے اور فرمایا وَأَنْ أَيْنِ اللَّا تَدْمَعْ مِرَا اللَّهُ ان آنکھوں سے بھی پناہ دے جو تیرے خوف سے روتی نہیں ہے وَأَنْ دَعْوَةِ اللَّا يُسْمَعْ اللَّهُ مُجھے اس دعا سے بھی پناہ دے جو تیرے ہاں سنی ہی نجائے قبولی نہ ہو وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ هَا اُولَاءِ الْأَرْبَعْ ان چار جیزوں سے مجھے پناہ دا فرما تو یاد رکھیں کہ دل میں زنگ لگ جاتا ہے اور دل کے زنگ کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ قبرستان جائیں تاکہ وہاں استہدار ہو گئے دیکھو کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جو مٹی کے نیچے آگئے ایک دن میں نے بھی دیئے ہی آنا ہے آج تو ہم بنگے کی ہوا میں بھی گرمی ہے اور جب وہ پر منو مٹی پڑی ہوگی تو کیا حال ہوگا اور دوسرا یہ ہے کہ کسرت سے استغفار پڑھا کریں اور چوتھا علاج یہ ہے کہ حضور پاک پہ درود شریف زیادہ پڑھا کریں یہ چند دن آپ محنت کریں انشاءاللہ رونا بھی آ جائے گا سب کچھ ہو جائے گا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ جب وہ دل کا زنگ دور ہو جائے گا وہ محل دور ہو جائے گا سارے کام بن جائیں اگر کسی مرد نے عورت کو زبان اسے طلاق دے دی لیکن تحریر نہیں لکھی کوئی بات نہیں زبان سے دے دی طلاق ہو گئی تحریر لکھنا کوئی ضروری ہے طلاق دینا مرد کا کام ہے اسے زبان سے کہہ دیا طلاق بس ہو گئی یہ تو ایسا سخت چیز ہے کہ مزاق مزاق میں بھی کہہ دے طلاق ہو جاتی ہے غصے میں بھی کہہ دے طلاق ہو جاتی ہے حضور پاک کی صحیح حدیث ہے آپ نے فرمایا سلاس جدہن جدن وحضلہن جدن ان نکاہ والطلاق والعطاق آپ نے فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں جن کی حقیقت بھی حقیقت ہے اور مزاق بھی حقیقت ہے نکاہ طلاق اور غلام کا آزاد کرنا کہت جی دعا کریں اللہ اولاد صالح دے بلکل یا اللہ جن کی بھی اولاد نہیں ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما ویسے قرآن میں جو دعا ہے نا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارسین رب حبلی ملدنک ذریتا طیبا انکا سمیع الدعا یہ دعائیں زیادہ مانگا کریں انشاءاللہ اللہ قاتے رہیں اللہ اولاد کہتے ہیں کہ جی سنا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت جو ہے وہ قاب شریف کے اندر ہوئی ہے میں موجود نہیں تھا بھائی جب میں موجود نہیں تھا مجھے کیا بتا کم نے بھی سنا میں نے بھی سنا اللہ کے بندے سب سے بڑی بات یہ ہے پہلے مجھے یہ سمجھائیں کہ سرکار دو عالم کی ولادت تو ہوئی ہے بی بی آمنہ کے گھر میں اور وہ گھر مبارک جو ہے وہ حرم میں ہے قابے سے باہر ہے اور اگر حضرت علی قابے کے اندر پیدا بھی ہو جائیں تو کیا اس پیدائش کی وجہ سے وہ حضور سے بھی افضل ہو جائیں گے اچھا اور آسان بات نہ کروں آپ کا کیا عقید ہے حضرت آدم علیہ السلام افضل ہیں یا حضرت محمد مصطفیٰ افضل ہیں ہاں جی کون افضل ہیں تو آدم علیہ السلام تو جنت میں پیدا ہوئے حضور سے زمین پہ پیدا ہوئے پھر کیسے افضل ہو گئے آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں پیدا کیا اور سرکار دو عالم جو ہیں مکہ میں پیدا ہوئے بی بی آمنہ کے گھر میں عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوئے اور آپ کی جو مدتی رضاعت ہے وہ قبیلہ بنو سعد جو طائف سے تھوڑا آگے ہے بی بی حلیمہ کے گھر میں ہوئی تو اب افضل تو حضور محمد مصطفیٰ ہیں وہ جنت میں پیدا ہونے والا تو حضور کے جھنڈے کے لیچے کھڑا ہوگا تو اگر ہم مان بھی لیں ایک منٹ کے لیے ورنہ کسی صحیح روایت میں ہمیں نہیں ملتی یہ بات یعنی کسی سیاہ ستہ کی آحادیث کی یہ سند سحیح کے ساتھ کوئی ایسی روایت ہمیں نہیں ملتی حضرت علی قابے کے اندر پیدا ہوئے بعض لوگوں کے اقوال ہیں حضرت علی کے بارے میں بھی ہے حضرت زید کے بارے میں بھی ہے اور بھی کئی لوگوں کے بارے میں ہیں تو وہ ایک آثار و اقوال تو ہیں نہ حدیث ہیں نہ حضور نے فرمایا ہے کہ علی تو قابے کے اندر پیدا ہوا ہے اور نہ کبھی حضرت علی نے فرمایا ہے کہ میں قابے کے اندر پیدا ہوا اگر شیعہ حضرات میں حمد ہے نا مجھے حضرت علی کا قول دکھا دیں میں مان دوں چلو باقی ہماری باتیں چھوڑ دیں قرآن حدیث بھی چھوڑ دیں صرف حضرت علی کی بات دکھلا دیں کہ حضرت علی نے فرمایا کہ بابا میں کعبے کے اندر بیتا ہوا ہوں میں افضل ہوں ابو بگر کیسے افضل ہو گیا ان کا بھی قول دکھلا دیں تو ہم ماننے کے لیے تیار پھر حضرت علی سے ایک آدمی نے پوچھا کہ حضور کے صحابہ میں سب سے بڑا عالم کون ہے قرآن و سنت کا تو حضرت علی نے فرمایا کہ ابو بگر سب سے بڑا عالم تو غصب بندے نے سوال کیا انہوں نے کہا حضرت اب سے بھی ابو بگر بڑا عالم ہے انہوں نے کہا حضرت آپ اہتے محبت میں کہہ رہے ہیں یہ کوئی دلیل بھی ہے فرمایا دلیل ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنی نماز کا امام اس کو بناو جو سب سے بڑا عالم ہو اعلمکم بکتاب اللہ وسنت ہی اللہ کے قرآن اور سنت رسول کا جو سب سے زیادہ جاننے والا ہو اس کو امام بنایا کرو یہ نہیں کہ ہر جاہل کو آگے کھڑا کر دو ہر داڑی منڈے کو آگے کھڑا کر دو تو حضور نے اپنی وفات سے پہلے اپنی زندگی میں حکم دیا کہ مروع با بکرن فلیسن لے بناس ابو بکر کو حکم دو کہ میرے مشلے پہ کھڑا ہو کہ لوگ موان آباد پڑھائے اگر صحابہ میں کوئی اور بڑا عالم ہوتا تو حضور اس کو کھڑا کر دو